جہاں تو یوپی چناؤ کی بات کرتے ہیں جہاں سڑک پر شاہین باغ بنانے کی سیاست پھر سے شروع ہو گئی ہے جہاں بارہ بنکی میں اے آئی ایم آئیم چیف اسد الدین اویسی نے دھم کی دی ہے این آر سی کو نہیں ہٹایا تو بنا دے گے دوسرا شاہین باغ یہ اویسی کا کہنا ہے ان پی آر این آر سی قانون نہیں ہٹائیں گے تو شاہین باغ بنائیں گے پرشی قانون کی طرح ان پی آر این آر سی رد کرنے کی بانگ یوپی سے بی جے پی کی سرکار ہٹانا ہمارا مقصد ہے یہ اویسی کا بیان آیا ہے کیا کہا ہو ایسی رہا یہ سنتے ہیں سمیدھان جس کو بابا سائی رنگیس کرنے بنایا تھا جس میں مذہب کی بنیاد پر کانون نہیں بنا جا سکتا بی جے پی نے مذہب کی بنیاد پر بھارت کے سمیدھان نے فنڈیمنٹل رائٹ رائٹل ایکوالیٹ کے برادری کا ہاتھ ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے اس قانون اس فنڈیمنٹل رائٹ کے خلاف قانون بنایا گیا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سی جملے قانون کو بھی واپس لیا جائے ہم سے میڈیا والے پوچھ رہے کہ اگر نہیں کرے تو کیا کریں گے اگر این پی آر اور این آر سی کا قانون بنائیں گے تو ہم دوبارہ روڈ سے نکلیں گے یہی پر بھی شاہین باپ بنے گا انشاءاللہ و تعالیٰ یاد اکلا ہم خود آئے کے یہاں پر اور اویسی یہی نہیں رکھے بارہ بنکی کی جن سبھا میں اویسی نے سی اے این آر سی اور ان پی آر کا مدہ بھی خوب اچھالا کرشی قانونوں کی واپسی پر اویسی کا یہ بیان ہے کرشی قانونوں کی طرح سی اے کو بھی ختم کیا جائے سی اے قانون سمدھان کے خلاف ہے یہ اویسی کا کہنا ہے بارہ بنکی میں اویسی نے پریادھان منتری موڈی پر تنز قصہ سینکڑوں کسان مر گئے موڈی کہتے ہیں تپسیاں میں کمی رہ گئے کہ جس طرح آپ نے کانوں کے لیے یہ تین خانونوں کو کسی خانونوں کو واپس لیا ہم آپ سے بات کا دیمان کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے قانون کو بھی واپس لیا جائے چاہاں کو منظور ہے چاہاں کو منظور ہے کہ تین خانون کا قانون واپس لیا جائے تو ایسی دھارمی کا دار پر قانون بنانے کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن ہر جگہ وہ مسلم دھن کا ووٹ بینک ہی نشانے پر رکھتے ہیں اتر پردیش میں بھی اسی منشاہ کے ساتھ وہ چناوی میدان میں اترتے ہیں تو یو پی کا مسلم ووٹ بینک آخر ہے کیا اس کو بھی سمجھا ہم بگ وال گرافکس کے ذریعے تو اتر پردیش میں قریب 20 پرتیشت مسلم ہیں مسلم مت داتا ہیں اور یہی ووٹ بینک جو ہے OSE کا سب سے بڑا اٹریکشن ہے سوبے کی 143 سیٹوں پر مسلم ووٹر کا اثر رہتا ہے پربھاو رہتا ہے اور پوروی پشمی یو پی ترائی علاقے میں زیادہ تر مسلمان ہیں ان کو OSE ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں یو پی کی 70 سیٹوں پر 20 سے 30 پرتیشت مسلم آبادی ہے جو کی deciding factor ہے اور باقی 73 سیٹوں پر 30 پرتیشت سے زیادہ مسلم آبادی ہے یعنی کی ان تمام سیٹوں پر کافی پربھاو ہے اور 50 سیٹوں پر مسلم امیدوار اپنے دم پر چناو جیت سکتے ہیں اس ووٹ بینک کی آدھار پر یو پی کی 107 سیٹوں کے چناوی نتیجوں کو پربھاویت کر سکتا ہے یہ ووٹ بینک یہ OSE بات جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ OSE لگاتار مسلم متداتاؤں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس آدھار پر وہ ان کو چنیں یا ان لوگوں کو چنیں جو مسلم حق کی بات کرتے ہیں تو یو پی میں مسلم آبادی اور مسلم ووٹرز کی پکڑ کے کارن ہی OSE بار بار یو پی کے چناو پرچار کے دوران مسلم کارڈ کھیل رہے ہیں سنیے بارہ بانکی سے پہلے علیگر میں مسلم ووٹرز کو لبھانے کیلئے OSE نے کیا کہا مسلمانوں کیا تم نے نہیں رہا کہ کیسے سماجوادی میں یادوں کو متحد کیا اور سماجوادی پاٹی کے باپ اور بیٹے مکہ منتری بن گئے اتر پردیش کے مسلمانوں کیا آپ نے نہیں رہا کہ کیسے کاشی رام نے اپنی زندگی کو اپنے دلی سمارز کو اٹھانے کے لگا گی مطاہ اتر پردیش کے مسلمانوں تم انیس پرسنٹ ہو اور اس کے باوجود بھی نہ تمہاری ووٹ کی حیمیت نہ تمہاری جان کی قیمت سے گزارت ہے کہ مرس کا علاج ہمارے پاس ہے یہ مرس کا علاج ہمارے پاس ہے اور اس مرس کا علاج نہ سماجوادی پاٹی کے پاس ہے نہ کانگریس کے پاس ہے ایک آرسس نے مسلم راستیہ منج بنایا مسلم راستیہ منج بنا کر اتر پردیش کے مسلمانوں کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے ہیں بھی یہ پیسے کیوں خامکہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں آئیے بیٹھ کر بات کر لیں گے سموار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار شکرواد موسیقی